اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کا جو بلاک ہے اس میں میں انسٹال کرنے والا ہوں اپنا الیکٹرک انسٹین گزر جو کہ میں نے خود بنائے ہوا ہے اور اس کی بنانے کا ویڈیو کارنگ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کے اوپر جو ہم نے انسٹالیشن کیا ہے اس کی ویڈیو کارنگ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو خود کے بنائے ہوئے چیزیں جو ہے وہ کافی بہتر ہوتے ہیں اور کافی اچھے قیمات میں آپ کو پڑ جاتی ہے تو کہی سے بھی نہیں لگتا کہ یہ جو ہے ہاتھ وقت بنایا ہوا گزر ہے بلکل پروپیشنل کمپانی کی طرح بنایا گیا ہے اور بلکل جو ہے اٹومیٹر گیم اور آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انسٹالیشن کا طریقہ سکھاؤں گا اور اس ویڈیو سے آپ کوئی بھی الیکٹرک انسٹین گیزر انسٹال کر سکتے ہیں الیکٹرک انسٹین گیزر کا یہی طریقہ ہوتا ہے جس طریقے سے میں آج اس گیزر کو انسٹال کروں گا تو اس میں مل چیز صرف ایک ہوتا ہے سیفٹی وال اور سیفٹی وال جو ہے الیکٹرک گیزر میں ہمیشہ ٹھنڈے پانی والے سیٹ پر لگانا پڑتا ہے اور وہ سیفٹی وال جو ہے وہ نان ریٹن ہوتا ہے یعنی اگر ٹینکی میں پانی ختم ہو جاتی ہے تو جو اس کا اپنا ٹینک ہوتا ہے وہ خالی نہیں ہو جاتا نہ تو اس سے آؤٹ پورٹ پانی نکلتا ہے اور نہ اس کا پانی بیک آتا ہے تو اس کا سٹورج اندر پل ہوتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے آپ کا الیکٹرک گیزر نہیں جاتا تو اگر اس میں یہ نان ریٹن کا حوال نہ لگا اور اگر آپ کا ٹینکی خالی ہو جائے اگر کسی نے کوئی اور ٹوٹی گول لی ٹنڈے والی تو ٹنڈے والے پائپ سے آپ کے پورے گزر کا پانی جو ہے وہ اٹھا نکلے گا اور آپ کا جو گزر ہے وہ اندر سے خالی ہو جائے گا جس کے وجہ سے خالی الیمنٹ پانچ منٹ چلنے سے جو ہے جل جائے گا تو اس کے لیے سیفٹی وال کا ہونا ضروری ہے تو کچھ اس طرح اس کا سیفٹی وال ہوتا ہے اور یہ میں شاپ سے لے گیا ہوں تقریباً یہی کچھ تین سو کیاس پاس ہی ہوتا ہے اور اس کے اوپر تیر بھی لگایا ہے کہ اس کو آپ نے اس طرح لگانا ہے یعنی اس کے اوپر پانی اس طرح گزر ہکتا ہے اور اوپر کے طرف سے نیچے نہیں گزر سکتا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا اوپر والا سیڈ ہے اس میں سپرنگ ہے اور یہاں سے جو ہے اس کا پریشر نکلتا ہے اس میں یہ جو چھوٹا سراخ ہے اگر آپ کے گزر میں اندر گزر میں ہیٹنگ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس میں گیز اندر زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو اس چھوٹے سے سراخ سے اسے کوکر کے طرح چسٹ کر کے اور ہوا نکل جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو گزر ہے اس میں ہم نے یہ میں نے تقریبا دو سال پہلے بنایا تھا تو اس میں ایک کام غلط ہوا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ یعنی جس سیڈ سے انفٹ ہم نے لگانا ہوتا ہے رائٹ والے سیڈ پہ ہم نے لگانا ہوتا ہے تو اس میں میں نے وہ لیفٹ والے سیڈ پہ لگایا لیفٹ والے سیڈ پہ نہیں لگایا بلکہ ٹانگنے والا جو ہنگر ہے وہ میں نے غلط سائٹ پہ لگایا جس کی وجہ سے اس کی پائپ اُلٹے آگئے اور ایک سیٹ نیوز آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہو کہ میں نے جو UPS بنائے تھا اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا لوٹ زیادہ ڈال دیا ہے تو جس کے وجہ سے اس کی آئیسیز جل گئے ہی میں آپ لوگوں کو دیکھا دیا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ایک اور آئیسی لگا ہوا تھا جو کہ یہ جل گیا ہے اس کو میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے یہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ زیادہ لوٹ کی وجہ سے اس میں ایک جل گیا تو یہ میں اس کو چینج کر دوں گا اور یہ ہمارا جو UPS ہے دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا تو کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ اس کے اوپر کمپیوٹر چل سکتا ہے یا نہیں تو اس کے اوپر میں کمپیوٹر چلا رہا تھا تو اس وجہ سے اس میں لوٹ زیادہ ہو گیا تو یہ جو ہے ایک آئیسی جو ہے یہ جل گیا یہ آئیسی چینج کرنے کے بعد میں پھر اس کے اوپر یہ کپیوٹر کا ٹھائی کروں گا اگر چلا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو یہ ہمارا گزر ہے آپ لوگ جیکھ سکتے ہیں بلکل بہترین طریقے سے میں نے بنائے ہوا ہیں اور اس کا سیفٹی والد جو ہے میں اس کے ساتھ انسٹال کر لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو ہے میں اس کا پریشر تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں کیونکہ پانی کا جو پریشر ہوتا ہے وہ پھر اس سے نہیں نکلتا تو یہاں پہ یہ اس میں جگہ ہوتی ہے یہ سپرنگ آپ اس میں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر کے پھر اس میں لگا دیتا ہوں تو ابھی جو ہے اس کا پریشر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا پہلے اس کا پریشر جو ہے بہت کام تا یہ والا ہمارا اس کا انفٹ والا پائپ ہے تو اس کے اوپر پہلے ٹیفرنٹ ٹیپ لگا دیتا ہوں اور اب اس کی آورٹ پوٹ والے پائپ کے اوپر میں یہاں پہ ایک ٹوٹی لگاتا ہوں اگر آپ نے پیٹنگ کے ساتھ فیکس لگانا ہے تو پھر تو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کنیکشن پائپ لگا دینے ہیں دو کنیکشن پائپ اس کے ساتھ لگا دینے ہیں اور سیدھا پیٹنگ کے ساتھ لگا دینے ہیں لیکن میں نے اس کے ساتھ یہاں پہ ڈاریک آؤٹ پوٹ پہ ٹوٹی لگانا ہے میں نے اس سے ڈاریک بارٹی بڑھنی ہے اور پیٹنگ کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا اس کے لیے ایک سنگل باتروم ہے جس میں ڈبل پیٹنگ نہیں ہے تو اس میں جو ہے میں اس کو پیٹ کروں گا تو اس کی ٹوٹی نیچے کی طرف ہو گئی یہ اوپر کی طرف ہے لیکن گزر ہمارا الٹا لگی گا تو تب جو ہے یہ نیچے کی طرف ہو جائے گا تو اچھلیے اب اس کو باتروم لے کے چلتے ہیں اور وہاں پر لگانے کے بعد اس کی پانی بھی ٹیسٹ کریں گے گرام پانی تھوڑے دیر چلائیں گے بھی یہاں پہ ایک چھوٹے سے باتروم میں میں نے اس کو انسٹال کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے دو سٹیل کے کیل لگائے ہیں اور اس سٹیل کے کیولو کیو پر میں نے اس کو اٹھاں گا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک کیلو سائٹ پہ ہیں اور ایک کیلو سائٹ پہ ہیں اور یہ جو ہے کچھ اس طرح سے میں نے یہاں پہ انسٹال کر دیا ہے اب یہ کنیکشن پائپ ہے اس کو یہاں پہ ٹوٹی کے ساتھ میں اس طرح لگا لیتا ہوں اس سائٹ پہ اور اس کا جو دوسرا سر ہے اس کو میں یہاں پہ اس طرح لگا لیتا ہوں میں نے گزر بناتے وقت پائپ جو ہے الٹے بنائیں ہوئے ہیں گرنڈا اس سائٹ پہ ہے اور گرم اس سائٹ پہ ہیں تو بیسے اس کا اس سائٹ پہ گرم ہونا چاہیے اور اس سائٹ پہ ٹرنڈا ہونا چاہیے تو اس کو میں لگا لیتا ہوں پھر اس کو سٹارٹ کر کے اس پہ پانی گرم کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس سیٹ پہ پائپ لگا دیا ہے اور اس کا دوسرا سر جو ہے اب ہم اس کو یہاں پہ ٹھوٹی کے ساتھ لگائیں گے تو پھر میں اس کا شروع لگا کے آن کروں گا اور یہ اس کا شروع ہے یہاں پہ میں اس کے لئے کلزی ساکٹ بھی لگائے ہوئے ہیں اور بجلی کا بٹن جو ہے باہر ہے تو جیسے ہی یہ پھل ہو جائے گا پھر میں اس کو آن کروں گا تو یہاں پہ ہمارا گھزر پھل ہو گیا ہے اب میں اس کا سویچ آن کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو اس کو میں نے سات بجے آن کیا ہے اور عشاء کی نماز کا ٹائم ہے تو سو سات بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد میں اس کا ٹیمپریچر آپ لوگوں کو ٹیسٹ کراؤں گا اور یلو لائٹ پاور کا ہے ریڈ لائٹ ٹیمپریچر کا ہے ریڈ لائٹ بن ہونے سے ہمارا ٹیمپریچر 60 سے 65 دگری سنڈگریٹ تک پہنچ گیا ہوگا اور اس کے بعد پھر میں اس کا صبح بھی ٹیسٹنگ کروں گا کہ آیا انسولیشن جو ہے صبح تک پانی گرم رکھ سکتا ہے یا نہیں تو ویسے پندرہ سے سولہ گھنٹے بعد میں اس کا ٹیسٹنگ کروں گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ہے دونوں لائٹیں بند ہو گئی وہ ایک جو لائٹ تھا وہ میرا ہیڈ جل گیا ہے اور جو ریڈ وار لائٹ تھا وہ پانی تھا تو پانی کافی گرم ہو گئی ہے میں آپ لوگوں کو دکھا لے تو ابھی میں اس کا پاور بند کر لیتا ہوں اور صبح جس ٹیم بھی زہر کے نماز کے وقت جو ہے میں اس کا پانی ٹیسٹ کروں گا یا زہر کے نماز کے بعد ٹیسٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو ابھی پورے انیس گھنٹے بعد میں اس کا پانی ٹیسٹ کر رہا ہو اور ریکارڈنگ سے پہلے بھی میں نے ایک بار ٹیسٹ کیا تو اکتیس اشاریہ پانچ تھا ابھی اکتیس ڈگری سینٹگریٹ شو کر رہا ہے اور ابھی جو ہے تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے اور اس میں پانی جو ہے ابھی اتنا گرم تھا تو اب ہوئی چلیے ہم ٹنڈا پانی بھی چک کر لیتے ہیں کہ ٹنڈا پانی جو ہے کتنا ٹیمپریچر شو کر رہا ہے تو ویسے میرے حساب سے جو ہے یہ انیس سے بیس گھنٹے کا ٹائم ہے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جو نارمل پانی کا ٹیمپریچر ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ تقریباً سولہ ڈگری سینٹگریٹ ہے تو تقریباً پاندرہ ڈگری سینٹگریٹ ابھی بھی اس سے جو ہے پانی زیادہ گرم ہے اور ہمارا جو اور ہمارا گزر کا پی بہترین پانی گرم کر کے زیادہ دیر تک رکھ سکتا ہے تو دوستو کیسے لگا یہ گزر انسٹالیشن والا ویلاک کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویلاک پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیں تو امیتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویلاک میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ